موسیقی بھی متعدد مطبع ایسا ہو چکا ہے کہ اس کے طریقہ کے حوالے سے اس کی جانمداری کے اوپر سوال اٹھتے رہے ہیں یہ آج ایک جو ایک استعمال کی جا رہی ہے لیول پلائنگ فیلڈ کی اس سے پہلے بھی اس محاملے پر جو ہے بات ہوتی رہی ہے کہ سب کے لیے یہ اقصہ جو ہے وہ مواقع نہیں تھے محل سب کے لیے شاہد سازگار نہ ہو اور نہ جانی کیا کچھ کا کہا جاتا رہا ہے بہرد آگے بڑھنا ہوگا اور اب معاملات جو ہیں وہ کافی کیونکہ قریب آ چکے ہیں عام اندخابات کے سال نو کا بھی آغاز اب سے کچھ دنوں کے بعد ہو ہی جائے گا اور پھر الٹی گنتی کا جو ہے وہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں ہیں لفظ استعمال ہوا الٹی گنتی نئے سال کے آغاز کے بعد الٹی گنتی کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر شاہد جو سیاسی گیمہ گیمی ہے وہ بھی کہیں دیکھنے کو مل جائے تو پھر ان سارے معاملات پر جو ہے وہ اور زیادہ گفتگو کی جائے گی کیا تبقیات ہیں کیا سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں اس کے پر گفتگو ہو رہی ہے شب و روز تو ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں شب کے وقت اور اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی موزد مہمان سٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے سب سے پہلے جایوید صدیتی صاحب تشریف فرما ہے آپ کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ ہے جذباتی سیاسی وابستگی آپ کی ان کے ساتھ ہے تو موزد مہمان کو میں خوش آمدیت کیا تھا ہوں بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے ان کے حملہ تشریف فرما ہے جناب برانا گلدار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمہندگی یہاں پہ کر رہے ہیں موزد مہمان کو خوش آمدیت کیا تھا ہوں بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے جلال صاحب اب یہ فرمائیے کہ اب ہم تو دور ہو چکا ہے عدالتوں کی جانب سے یہ بات سامنے آ چکی ہے الیکشن کمیشن نے بھی اس چیز کا اظہار کر دیا ہے کہ اب اس میں کوئی حائل رکاوٹ نہیں ہے تاہم آپ کی سیاسی جماعت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ مزید تاخیر جو ہے اس میں کر لی جائے پہلے یہ مطالبہ تھا شروع دن سے کہ اس کو مقررہ وقت پر ہونے چاہیے اور نجانے اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا ایک آگ کا دریہ تھا اس کو بھی عبور کر لیا گیا اب یہ صورتحال ہے کہ جو ایک سیاسی جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ مقررہ وقت پر نہ ہوں اس میں آپ کی جماعت کا نام شامل ہو چکا ہے فرمائیے ایسا تاثر کیوں ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کی اس بات کی تدیر کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایسا کچھ چاہ رہی ہے اگر پی ٹی آئی کا پورا یہ جب سے الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا نگرہ گورنمنٹ اور اس سے پہلے کہ پی ٹی آئی کا ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں اچھا یہ ایک افواق ضائع سے بات ہے یہ بھی ایک الیکشن مہم کا حصہ ہوتا ہے کہ جناب میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں جبکہ آپ نہیں چاہ رہے ہیں یہ ہماری ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے نہیں لہر ہائی کورٹ میں تو آپ ہی کی جماعت گئی ہے یا میں گیا ہوں فیصلہ لینے کے لیے یہ بھی آپ بتا دیں نا نہیں جناب جو چیزیں تھیں جو چیزیں ختم کرنی تھیں اب آپ دیکھیں کہ صدر صاحب صدر صاحب نے نومبر کی ڈیٹ دی تھی جو ایک آئینی اور قانونی ایک عمل ہوتا ہے تین مہینے کا لیکن اس پہ الیکشن نہیں ہوئے اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی صدر کے استقاق نہیں ہے اور اس پہ ایک طویل ایک طویل بحث شروع ہو گئی تھی میں وہی آپ سے ارز کر رہا ہوں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو پوزیشن آپ دیکھیں آپ جائے پورے ملک میں آپ سروے کریں تو صرف پی ٹی آئی کو الیکشن مہین سے روکا جا رہا ہے ان کو مختلف ہیلے بہانے اور بہت ساری چیزیں اور عدالتی جو فیصلے ابھی آئے نہیں ہیں ابھی آ رہے ہیں اور بہت سے اچھا یہ عمل کہاں پہ روکا گیا یہ بتائیے ذرا سر ابھی حالی میں آپ دیکھیں کہ مروت صاحب نے خیبر پختن خواہ میں جلسے کی پھر اس کے بعد ان کا ارادہ تھا انہوں نے آنانس کیا کہ وہ پنجاب جا رہے ہیں لاہور میں کریں گے تو جب وہ لاہور میں گئے تو کس حیثیت میں کر رہے تھے مروت صاحب یہ جن کا آپ نے نام لیا پارٹی کے اندر کیا پوزیشن رکھتے ہیں سر وہ اس وقت سینئر نائف صدر ہے سینئر نائف صدر ہیں اوفیشلی آپ نے ڈیکلیئر کر دیا ہے اچھا چلیں ایک مثال ہے نہیں تو اس میں چیئرمن کہاں گیا پھر جو چیئرمن جس کو بنایا گیا ہے مصلاح یہ ہے دیکھیں اگر ایک مثال ہے ایک چیئرمن ہے پاکستان کے سارے شہر کو ایک آدمی کورن نہیں کر سکتا مختلف لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پرگرام کرتے ہیں ایک مثال ہے کراچی کی جو قیادت ہے وہ کراچی میں کر رہی ہے یہ جو بھی ہے اچھا پھر دوسری بات تو یہ بات آپ کے چیئرمن کہتے تھے تو سیادہ بہتر ہوتا نہیں اس میں کہنے کی کیا بات ہے نہیں کہنے کی بات اس لیے ہے آپ اگر وہ الیکشن سے دیکھیں نہیں اگر دیکھیں مروس صاحب پاکستانی ہے پنجاب بھی پاکستان میں مروس صاحب بھی پاکستانی ہے اب انہوں نے خیبر پاکستانی ہے با خدا مجھے نہیں اس بارے ملیم کے بات اب آپ اگر اس طرح جھٹلائیں گے حقیقت تو نہیں آپ مجھ سے پوچھ رہا مجھے نہیں پتا میں کیا پتا ان کے پاس کینیڈا کی نیشنلیٹی ہو کیا پتا کسی اور ملکی ہو مجھے اس بارے میں میں نہیں وصول کیا سکتا آپ مجھ سے پوچھ رہا مجھے نہیں پتا چلیں آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا مروس صاحب کے ابھی تک جو جلسے ہوئے تو اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہو کہ وہ پاکستانی ہے پاکستان میں نہیں جلسے تو یہاں بہت سارے لوگوں نے بھی دوسری بات یہ یہ جو آپ نے کہا کہ وہ امریکہ نہیں ہے یا کانیڈا نہیں ہے نہیں مجھے نہیں پتا میں نے یہ کہا نہیں ہے کہ وہ ہیں میں نے کہا ہو سکتے ہیں دیکھیں جب الیکشن میں جاتے ہیں جب الیکشن لڑتے ہیں تو ایک سکروٹنی کا عمل ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا تو اس میں سب چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں اور بعد میں بھی آپ نے دیکھا کئی لوگ متخبہ ہونے کے بعد بھی ان کے جو الیکشن دے کالا دم ہوئے کہ ان کے پاس وہ نیشنالیٹی یہ ایک سیاسی عمل ہے وہ ایک الگ چیز ہے الگ چیز ہے لیکن اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کا شہری پاکستان کی کسی بھی علاقے میں اپنی ایک مہیم جو ان کی پارٹی کی چل رہی ہے وہ چلا سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا بلوجستان میں بھی ان کو روکا گیا اور پنجاب میں بھی ان کو روکا گیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو روکا گیا اچھا یہ روکنے والی جو بات ہے یہ بڑی عجیب لگ رہی ہے بہرحال میرانی صاحب سے زیادہ میں پوچھ لیتا ہوں عجیب کیوں لگ رہی ہے میں یہ سب پوچھنا جا رہا ہوں کہ ایک چیز پوری اوپن ہے اس میں کوئی کلی ان کی پھر رہائی بھی ہوئی اور ان کو رہا کرتی ہے لیکن مسئلہ ہی کہ لیکن یہ یہ الیکشن کے ابھی پچھلے بلدیاتی الیکشن میں بھی بہت ساری چیزیں بھی وہ آپ نے دیکھی اور وہ بھی اسی طرح ہوئی کہ چوبیس جولائی سے ڈیلے کرتے 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 جون تک لے گئے وہ جنوری تک لے گئے اور اس میں جو بھی دھانگی اور جو بھی ان سر پائے گئے وہ بھی سب کیا سامنے پھر کس طرح مہر ہوا یہی عمل وہ جنرل الیکشن میں بھی اپنا جاتے ہیں کہ خوف اور ڈر اور اس طرح کا ماحول پیدا کر کے جو ہمارے کارکنان ہیں ان کو ان کی جو حوصلے وہ پسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جتنے بھی ہمارے پوراں ہوئے مطلب جو نہیں ہوئے وہ تو جو ہوئے ان میں آپ نے دیکھا کہ عوام نے بھرپور شرکت کی عوام تو چاہتے ہیں تاکہ عوام نے بھرپور شرکت کیے نہیں کیے حقیقت کو جھٹلائیں نہیں حقیقت کو جھٹلاؤں گا نہیں میں جس بارے میں میں اس کے بارے میں کہوں گا جہاں تک بغیر خیادت کے ساز میں بغیر خیادت کے کہ نہیں خیادت تو منتخب ہو گئی نا اب کیا خیادت وہ رہ گئی ہے اب تو سب اس سے پہلے بہت ساری جماعتیں تھیں جن کے لیڈر تو نے جو ان کے فاؤنڈر میمبر تھے وہ باہر ہوا کرتے تھے یا جیل میں ہوتے تھے تو وہ تو صرف آپ کے ایک جماعتیں جس کے پتیس سال سے تیس سال سے ہیں وہ بھی جیت رہی دی تو پھر انہوں نے تو یہ حضور پیش نہیں کیا نا میں ذرا رانج صاحب کی طرف آتا ہوں رانج صاحب میں رانج صاحب کو تو موقع دوں دیکھیں رانج صاحب کو موقع دوں پھر آپ کی بات ضرور سنتا ہوں جی رانج صاحب فرمائیے گا اب یہ اس چیز کی شکایت کر رہے ہیں لا محلہ کہیں نہ کہیں پاکسین پیپلز پارٹی بھی یہ شکایت کر رہی ہے کہ وہ اقسام مواقع جو ہیں اس سب کو میں اثر نہیں ہے شاید کسی ایک جماعت کو زیادہ فوقیت دی جاری ہے کیوں یہ تاثر مل رہا ہے انہوں نے تو اپنی جماعت کا دفع کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ یاسف بھائی میں گزارش کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جو الیکشن کا مطالبہ تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا اور ایک بہت بڑا مارچ پاکستان پیپلز پارٹی نے دوران کیا اور اس میں ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ الیکشن کرائے جائے دوسری بات یہ تھی کہ پھر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کی آوازیں آئیں کہ بھئی ایس ایمیلی ڈیزولف کی جائے اور الیکشن کرائے جائے میں قطر کلامی کی معافی چاہوں گا ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے بریک کے بعد اس گھتگو کو جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہے یہ پروگرام ویلکم بیک جی ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ایک بریک ہم نے لینا تھا ایک نیوز بریک آپ نے دیکھا اور اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسل کو آگے بڑھائیں گے رانہ گلزارت آج صاحب تشریف فرما تھے اور بریک پہ جانے سے ان سے گفتگو ہو رہی تھی رانج صاحب کام اندخابات کے حوالے سے جیسے جاوز بھائی نے پہلے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ معاملہ جو ہیں وہ ایک طرح سے سب کے ساتھ نہیں ہیں پابندیاں لگ رہی ہیں قطن لگی ہوئی ہے اور بڑی مشکل صورتحال ہے فرمائیے کہ ذرا آپ کی کیا لیکن جن نے آپ سے گزارش کی کہ سب سے پہلے مطالبہ الیکشن کا ہمارا تھا اور پھر اس کے بعد ایک رزیم چینج ہوا اس دوران خان صاحب نے اپنائے کی موقف اپنایا کہ الیکشن چاہتے ہیں اس سے پہلے سب لوگ خان صاحب سے مطالبہ کر رہے تھے کہ خان صاحب الیکشن کا اعلان کریں اور خان صاحب نے کہا جی نہیں کوئی حالات خراب نہیں ہے اور الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بہرحال نو کانفیڈنس آیا اس کے بعد رزیم چینج ہوا اور پھر خان صاحب نے اپنا بیانیاں تبدیل کیا اور کہا کہ جی الیکشن کرائے جائیں اصلا تو یہ تھا کہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ جب چاروں صوبائی وزیر اعلاؤں کو بلاتے گورنرس کو بلاتے اور اسمبلی میں وہ ریزائن کرتے اور الیکشن کر دیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بہرحال نو کانفیڈنس آیا پھر اس کے بعد خان صاحب نے ایک بیانیاں اپنا پیش کیا کہ جی الیکشن کرائے جائیں تو دیکھیں یہ بے مائنے بات ہو جاتی ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے تو آپ نے نہیں مانا پھر آپ روڑ پر آگئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر الیکشن کا جو ٹائم ہے اس کا انتظار کیا جائے بلا آخر وہ وقت آگیا جب الیکشن کا ٹائم پورا ہوا تو پاکستان پیپس پارٹی نے پھر وہی موقف پیش کیا کہ مقردر وقت پر الیکشن ہونا چاہیے جیتے کوئی کوئی ہارے اور جو بھی کار کردگی جس کی تھی وہ عوام بہتر سمجھتی ہے مگر الیکشن مقردر وقت پر ہونا چاہیے تو پاکستان پیپس پارٹی نے الیکشن کے لیے بڑی سٹیگل کی ہے بڑا سفر کیا ہے اور سب سے زیادہ آپ میڈیا اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں بیانیا الیکشن کا ہمارا ہی ہے اور ہمارا آخر تک آج بھی یہی قائم ہے کہ جو ٹائم چیف صاحب نے دے دیا ہمارا چیف صاحب پہ اعتماد ہے کہ آٹھ فروری کو ہی الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ پروسس سلو ہے لیکن آ گئے اس جگہ تک تو بات یہ ہے کہ رہی بات سیاسی قدگن کسی پر نہیں لگنا چاہیے ہمارا پہلے سے موقف ہے کہ سب لوگوں کو آزادانہ طریقے سے الیکشن میں حصہ لینے کی ازازت ہونی چاہیے کیونکہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو روکا جائے اور ہمیں نہیں پتا کہ کسی کو کوئی روک رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تو ابھی تک کوئی خبر یا کوئی ایسی چیز تو نہیں آئی کہ فلان کوئی الیکشن نہ لڑایا جائے فلان لڑے تو سب لوگ اپنا کام کر رہے ہیں عوام کے اندر موجود ہے اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں الیکشن سے روکا جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ تو چینلوں پہ آ رہے ہیں اپنے موقف تو پیش کر رہے ہیں تو اگر ان کو کوئی پابندی ہوتی تو کیوں آتے ہیں چینلوں پہ ہے تو اپنا موقف تو پیش کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ عوام میں جائیں آٹھ فروری کا انتظار کریں پاکستان پیپلز پارٹی جو ووٹ ہے عوام ان کو بھی دے گی آپ کو بھی دے گی تمام جماعتوں کو ووٹ عوام دے گی اور عوام بہت سمجھتا ہوں یہ عوام سفر کر رہی ہے یہ دیکھ رہی ہے کہ بھئی کون خدمت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا کس کا موقف کیا ہے اور مزید ہم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پریٹیکل پارٹیز کے لیڈر جو ہیں وہ قوم کو بتائیں کہ جی ہم پاکستان کو کیا ضرورت ہے اور مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے اب کیونکہ دیکھیں اگر ہم اختلافات کی دلدل میں فسے رہیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا اب میں کسی کی خلاف بات کروں وہ میرے خلاف بات کرے گا پورا ٹائم اس میں ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد کہیں گے جی میں ٹھیک تھا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ اپنی کارکردگی سے پارٹی کے مطمئن ہیں وہ شازی مری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے سوشل میڈیا پر بڑی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ پورے پاکستان کو سن جیسی ترقی جو ہے وہ ملے گی پیپلز پارٹی کا انتخاب کرنا ذرا فرمائیے کہ اس کی کیا تشریع کرنا چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے میں گزارش یہ کرتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بلکل کام کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے شعبے میں بڑا کام کیا ہے لا یونسٹیاں بنائیے آپ انٹیئر میں دیکھ سکتے ہیں گممٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں مٹھی کے اندر ہاسپٹل دیکھ سکتے ہیں اور میں گزارش یہ کرتا چلوں میں گزارش یہ کرتا چلوں کہ پورے پاکستان کے لوگ سندھ کا رخ کرتے ہیں علاج کے لیے کیونکہ وہاں یہ سہولتے میں حصر نہیں ہے بلکل اگر کہیں کوتائی ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پارٹی کو بھی سوچنا ہے ہم ورکروں کو بھی سوچنا ہے کہ یہ کوتائی کہاں ہوئی کیسے ہوئی اور یہ آئندہ نہیں ہونی چاہیے یہ ہم سب کی ذمہ داری بنچی ہے بات یہ ہے کہ دعوے جو ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے فیلڈ میں کام کرنا ہے آج سیٹی ڈسٹک گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں مرتضی وحب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو چاہیے کہ وہ عوام کو بہتین طریقے سے ڈیلیور کریں اور عوام کا زیادہ خیال رکھیں اور وہ کوشش کر بھی رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اپوزیشن ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا ساتھ دے تاکہ معاملات کو آگے چلے اور بہتر تنداز تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے اختلافات جو ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے اب ہم اختلافات کی دلدل میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم کردار کوششیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے اب بتائیے کہ وہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن ہے ہیلتھ کا شعبہ ایک انہوں نے بتایا ہے اس بات سے تو اختلاف نہیں ہے کہ دیگر شعبوں سے بھی لوگ آتے ہیں باقی جو دیگر معاملات ہیں اس کے بارے میں مچھاؤں گا آپ زیادہ بہتر اس کے پر گفتگو کر سکیں گے کیا تحفظات ہیں آپ کے جی دیکھیں ابھی آپ نے ذکر کیا شازی عمری کے بیان کا اور انہوں نے کہا کہ ہم پورے پاکستان کو سین جیسا بنا دیں گے صحیح ہے اچھا اب آپ اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کراچی کیونکہ سن کا دارور خلافہ بھی ہے اور ایک ریوینیو دینے والا شہر بھی ہے اور پڑے لکھے لوگوں کا شہر ہے شروع سے رہا ہے یہ آج سے نہیں ہے اب جب لوگوں سے بات کرتے ہیں ہم کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں تو وہ کراچی جب کوئی لاہور سے آتا ہے فیصلہ باز سے آتا ہے یا پشاور سے آتا ہے کراچی کا ایک دور وہ رہا ہے کہ جو لوگ آتے تھے وہ یہاں پہ دیکھتے تھے صفائی سترائی اور بیلڈنگ اس وقت جو ہبی بینگ پلازا تھا سی سائٹ پہ جائے گے گھومتے تھے اور رش کرتے تھے کراچی پہ لیکن آج وہی لوگ جب آتے ہیں تو افسوس کرتے ہیں کراچی پہ کہ کراچی کا کیا حال کر دیا آپ نے آج یہاں پہ نہ ٹریفک کا نظام ہے کوئی اچھا کراچی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی دیا اور اکثر کرتے ہیں کہ کراچی ریوینیز دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار بھی دیتا تھا پورے پاکستان پاکستان آج آپ جا کے سروے کریں کہ کراچی میں جو بیروزگاری کی شرعہ ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے اور اچھا اگر آپ سرکاری محکموں کی کریں تو وہاں پہ پہلے ہی اوور لوڈ ہوئے ہیں اور وہ بیٹھ گئے اب آپ مثال لیں اگر جیسے کہ آپ اکثر پی ٹی آئی کا ذکر کرتے ہیں ساڑھے تین سارہ دور کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ دوہزار اٹھارہ سے شروع نہیں کریں پھر پھر آپ کریں ستاسی سے ستاسی اٹھاسی سے جب پی ڈی ایم کی جماعتیں پاور میں آئی تھی ان کو پاور ملا تھا مل کی کیا پوزیشن تھی ستاسی اٹھاسی میں کراچی میں کراچی ٹرانسپورٹ کے نام سے ایک ادارہ ہوا کرتا تھا جس کے ڈی پو ابھی بھی ہیں موجود صحیح ہے اور آج کیا پوزیشن ہے تو اس کے لیے لوگ یہی کریں کہ خدا رہ پاکستان کو ایسا نہیں بنائی گا جو سن اچھا سن یہ تو میں نے کراچی کے بات کیے اب کراچی سے ہٹ کے اگر آپ انٹریل کی طرف جائیں تو وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ان کی میارے زندگی ان کی تعلیم اور سہت سے مطالق جو پرائیوٹ پارٹنرشپ میں ایک دو ہسپتال انہوں نے بنائے ہیں اس سے آگے چالیس سال میں ہاتھ تو آپ کیا سمجھتے کہ چالیس سال میں صرف ایک صوبے میں ایک صوبے کی تو کمانڈ آپ کے پاس چالیس سال سے تھی نا تو کیا دنیا بھر میں اسی طرح طرف کی ہوئی ہے کیونکہ ہم موازنہ کرتے ہیں اپنے پاسپڑس کے ملکوں سے کہ وہاں کے وسائل کیا تھے وہاں پہ کیا چیزیں تھی اگر ہم ملائشیا کو اگر جائیں ہم پیچھے کہ ملائشیا کی کیا چائنہ ایون چائنہ جو دنیا میں سپر پاور کے ساتھ سپر پاور کے ساتھ اس کے مقابلہ ہو رہا ہے تو چائنہ کے مقابلے میں پاکستان بہت بہتر تھا کاروباری حساب سے بھی اور دوسرے حساب سے لیکن جب آپ نے یہاں پہ بزنس کو پرموٹی نہیں کیا جب آپ نے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کو وہ اہمیت دسیل میکنگ میں ان کو پارٹ نہیں پارٹ نہیں کیا آپ نے وڈیروں کو جاگرداروں کو ان کے بچوں کو پرموٹ کیا تو آج اچھا پھر دوسری بات یہ ہے ابھی آپ حالی کے لیے لیں ظاہر سے بات ہے بیورکریسی ہے پیکسر اونگلی بجلی وہ فری لے رہے ہیں پیٹرول پھری لے بڑی بڑی مرات لے رہے ہیں تنخواہیں لے رہے ہیں لیکن کسی ایک بندے نے کسی ایک بندے نے کہا کہ میری تنخواہ اتنی ہے مجھے گاڑی سرکار نے دی پیٹرول میں اپنے پاس سے ڈالوں گا یا میرے پاس اتنی میری تنخواہ ہے کہ میں بجلی کا بل دے سکتا ہوں اگر صرف یہی عمل شروع کر دیں تو میرے خواہد سے لوگوں کو کافی ریلیف دے جائے گا ہر چیز میں اب آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کی جو آنے والی جو نسل ہے وہ حکومت میں آئے اور کام کریں تو سر پہلا آپ دیکھ چکے ہیں اچھے یہ بچے وہ ہیں جنہوں سے سونے کا نیوالہ لے کے پیدا ہوئے سونے کا نیوالہ اس لیے کہ پورا سرکاری خزانہ ان کے دسترس میں تھا تعلیم صحت جو بھی عددہ تھا وہ سرکار کی طرف سے عدد تھا ساری مرات سرکار کی طرف سے دی تو وہ کیسے عام آدمی کا ایک جو مسئلہ ہے وہ جان سکتے یہ میں اور آپ جان سکتے ہیں رانہ صاحب جان سکتے ہیں وہ اشرافیہ جو گزشتہ پچاس سال سے مرات لے رہی ہے اور آج بھی ان حالات میں بھی وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اس سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آنے کے بعد آپ کے لئے کوئی ریلیو دے گا اگر ریلیو دینا ہو دا تو اس وقت جو پوزیشن ہے جو بیروزگاری ہے جو صحت کے مسئلے ہیں اور جو دوسرے مسائل ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں گاڑی مجھے سرکار نے دی پیٹرول میں ڈلاؤں گا میری اتنی تنخواہ ہے کہ میں بیجی کا بل پے کر سکتا ہوں صرف اگر یہی کرتے ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی عوام کو بہت ریلیف ہو جائے گا اپنے دور پر نہیں چھوڑنے گورنمنٹ نہیں کر رہی میرے اندر ضمیر ہے نا میرا ضمیر جاگے ایماندار لوگوں کو اگر اپوائنٹ کیا جائے گا تو شاید وہ یہ کر سکیں آپ کی بات بلکل دروشت ہے یہ بات صحیح ہے میران صاحب سے جواب ہوں میران صاحب میں ان کی بات سے زیادہ اختلاف نہیں کر سکتا انہوں نے جن چیزوں کی نشاندہ ہی کی ہے جو خاص طور پر ایداروں کا حال ہوا ہے جو بلڈنگ کنٹرولنگ آتھارٹی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا کئیڈیے کے ساتھ ہر ایدارہ اور اگر موازنہ کیا جائے خطے کے اندر دیگر ممالک کے ساتھ تو چالیس سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اگر آپ یہاں پر بیٹھ کر اگر ایک آتھ ہسپتال اور اس کی اگر بات کریں گے تو یقیناً یہ کافی نہیں ہوگا کیسے اس چیز کا دفعہ کریں گے فرمائیے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی چالیس سال کی بات کر رہے ہیں پاکستان پیپوز پارٹی کو چالیس سال اقتدار یہ جو بات کرتے ہیں کب چالیس سال ملے دیکھئے بوٹو صاحب کے زمانے میں جو اقتدار ملا وہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے اسٹریل میں بہت ساری ایسی چیز ہے جو اس کو میں سمجھتا ہوں اس کو گنوانا اس لیے نہیں وہ وقت گزر گیا ستاسی اٹھاسی میں گورنمنٹ ملی اٹھارہ مہینے کی پھر اس کے بعد دس مہینے کی ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد کوئی گورنمنٹ نہیں ملی پھر اس کے بعد کب دو ہزار آٹھ میں ٹھیک ہے جی بات یہ ہے کہ آج جو پاکستان میں ایٹمی صلاحیت موجود ہے یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کاویشیں ہیں ملکو صاحب کی کاویشیں ہیں مزائل یوکنک پاور جو ہے وہ بھی بینجید صاحب مہربانی ہے وہ نے بڑی یہ کوششیں کی ہیں اور کوئی وہ ایک دو روپے میں نہیں ہوتا ہے غریب ملک نے یہ اچیفمنٹ کی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے بھائی نے کہا کہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے اور پڑھائی کوئی ایک ایسا مجھے وہ بتائیے ریفرنس یا کوئی چیز کہ جس سرکاری خزانے سے بلاور بٹو صاحب پڑھے ہوں یا ان کے بچے پڑھے ہوں انہوں نے ان کے جو محترمہ کے بچے بھی پیدا ہوئے تو وہ کراچی شہر میں ہوئے ہیں یہ نہیں کہ امریکہ لندہ ندردر کہیں نہیں کراچی ہسپیٹل میں ان کے بچے پیدا ہوئے نائی آگا خان میں پیدا ہوئے لیڈی ریفرنڈ میں پیدا ہوئے لیڈی ریفرنڈ میں ٹھیک ہے جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھئے بلکل وہ بچے ہیں اور بچے ما شاء اللہ آج لیڈ کر رہے ہیں ان کی قسمت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لیڈ لکھا ہے اب ہم جو مرضی کہہ سے ترہیں ہم ان کی لاکھیاں برائی کرتے رہیں لیکن جب اللہ مہربان تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو بات یہ ہے جناب والا کہ کوتائیاں میں نے آپ سے کہانا کہ ہر انسان سے ہوتی ہیں ان کوتائیوں کو پر نظر رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے اب بات آپ نے کی کہ جی شہر کراچی کی دیکھیں جی ایک زمانہ یہ بھی تھا شہر کراچی کی سڑکیں دھلتی تھی ایسا بھی زمانہ تھا آج شہر کراچی میں بلکل کورا کرکٹ بہت تھا لیکن ابھی الحمدللہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے روڑوں پر نکلتے ہیں آپ کو صفائی سترائی کا نظام بھی نظر آتا ہے کچرہ آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ اس لیے یہ کچرہ نظر آتا ہے اس میں تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی کیا بہت ساری گلتی ہماری عوام کی بھی ہے اچھا وہ گلتی کیا ہے کوئی ایک بہت خوبصورت روڑ بن گئے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ہم پھر بھی گھر سے اٹھا کے کچرہ پھینکتے ہیں اب شہر میں کوئی بڑا ڈمپنگ پوائنٹ نہیں وہ جو کہ اس گورنمنٹ کو بنانا چاہیے کہ کہیں باہر جا کے اس کچرے کو دفن کریں کیونکہ جگہ کا ایشو ہے تو باقی ہمارے جتنے لوگ ہیں آپ جس روڑ پر دیکھ لیں آپ کو کچرہ نظر آئے گا اس میں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کسی کی بھی ہو یہ ان کا قصور نہیں ہے یہ عوام کا قصور ہے تو میں لائف اپنی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں ایسا نہ کریں جو روڑ بنے ہیں ہم دیکھئے ہم کتنے اچھے آدمی ہیں کہ روڑ بن گیا اس کے بعد میں وہاں جم بنا رہا ہوں کبھی میں وہاں پہ لائنے پانی کی ڈال رہا ہوں پہلے نہیں ڈال رہا مجھے پہلے یاد نہیں آ رہا روڑ بن گیا چھے مہینے کے اندر اس کو کھود کے پھینک دیا اب بتا ہی ایورنس کون کرے گا اچھے ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم یہاں دوبئی کی تعریف کرتے ہیں ہم انگلینڈ کی تعریف کرتے ہیں میں اپنی بات کرلوں میں باہر جاؤں گا تو یہاں تعریف کروں گا اور پھر وہ عمل میں خود کر رہا ہوں کیوں کہ آپ کی ریاست ہے آپ اس ریاست کے مالی کے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو آپ اس کا ناجاز استعمال نہ کریں مہربانی کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں غلطیاں غلطیاں ہوتی ہیں ان کو صدارنا اب ساڑھے تین سال کی گورنمنٹ دیکھیں بڑی دعوے کے بعد آئی لیکن کوئی ایک کوئی ایک اس ساڑھے تین سال میں ایک ایسا کارنامہ بتا دیجئے کہ جی یہ کام جو ہے ہوا ہے اہاں ایسا کام ضرور ہوا ہے سر ایک بتا ایسا کام ضرور ہوا ہے کہ بیتن مال کے ضرور کروڑوں روپے کی میں رانہ صاحب کی بات کا صرف ایک جواب دیتا ہوں کہ ہم ابھی رانہ صاحب نے اپنا دعا ہے کہ میں پورے پاکستان کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو صرف سن کی بات کر رہا ہوں میں کراچی کی بات کر رہا ہوں کراچی میں جب سسٹم نہیں بنے گا آپ کے بلدیا بھی آپ کے پاس گورنمنٹ بھی آپ کے پاس سب ہونے کے بعد بھی اب آپ کے لئے عوام عوام کام زیادی عوام کو تسسٹم دیئے پس پہ سسٹم پہ آمکے ہوئے